السلام علیکم میں نے جاوید اقبال ایوان ایلائن ریزرویشن سسٹم آن ایس پیلوٹر ایم بی سی میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ لاس کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو ایڈمن ٹیمیلیٹ ایمپلیمنٹ کرنا سکھایا تھا جس میں ہم نے شیئر کے فولڈر میں جاکے ایڈمن لیا اوٹ ہم نے آپ کے پاس کیا تھا تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اگر کوئی بیو بناتے ہیں کنٹرولر میں تو جیسے ہم نے آپ کو گلاس کا ٹیمیلیٹ دکھایا تھا میں دوبارا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں اگر میں جیسے کوئی بھی پیج اوپن کرتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیفت ہنڈ سائٹ پہ ہمارے پاس نیوار ہوتے ہیں کیونکہ نورمالی ایڈمن ٹیمیلیٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لیفت سائٹ پہ ہمارے نیوار ہوتا ہے تو وہ رائٹ ہنڈ سائٹ پہ کھلتا ہے نا تو کیسے ہم ویو پہ رائٹ ہنڈ سائٹ ایمپلیمنٹ کریں گے کہ اگر میں یہاں کلک کروں تو رائٹ ہنڈ سائٹ پہ ہمارا کوڈ آجائے تو نیوار والا جو کوڈ ہوگا وہ تو ہم نے ایڈمن ٹیمیلر میں ڈال دیا جیسے اب یہ کوڈ تو ہم نے ایڈمن ٹیمیلر میں ڈال دیا اس کا مطلب میں اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا دو طریقے ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریپیٹ کر دیں لیکن جب ہم ریپیٹ کر دیں گے تو لازمی بات ہے کوڈ ریپیٹ ہو جائے گا لیکن MBC کے مقصد ختم ہو گیا اور شیئرڈ کے فولڈر کا مقصد ختم ہو گیا شیئرڈ کے فولڈر کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے ایڈمن پینل پہ ایڈمن لی آؤٹ بنا لے یعنی شیئرڈ کے فولڈر میں جا کے ایڈمن لی آؤٹ بنا لے اور اس میں نیوار پاس کر دیں اور اس کے بعد جتنے بھی ویوز ہیں اس پہ یہ نیوار ہم ریپیٹ نہ کریں ریپیٹ کرنے پہ تو بھی کہاں ہو جائے گا لیکن کوڈ بھی آڑ جائے گا ہماری اپلیکیشن سلو ہو جائے گا یہ کھلنے میں ٹائم لے رہی ہے اسی طریقے سے ہمارا پیج کھلنے میں ٹائم لے گا تو اس کا بیسٹ وی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پورشن کو تو ایڈمن کے شیئرڈ کے فولڈر میں جا کے ایڈمن لی آؤٹ میں پاس کر دیں گے اور جو یہاں کا جو پورشن ہوگا وہ بیسٹکلی ہم لوگ کیا کریں گے وہ ہم ویو پر باس کریں گے تو ویو میں میں اس چیز کو ریپیٹ نہیں کروں گا میں تو صرف اور صرف ریفرنس دے دوں گا اپنے لی آؤٹ پیج کا تو یہ تو لی آؤٹ پیج لے کر آئے گا یہ بیسٹکلی ہمارے پاس جو ہے وہ ویو پر آئے گا اور یہاں پر اس کا ریفرنس ہوگا یہ ساتھ سے چل رہا ہوگا تو اس میں یہ کا ہمارا کوڈ کام ہو جائے گا جو اپن کیا ہے تو بلینک پیج جو اپن کیا ہے تو اس بلینک پیج کے اندر جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو اس نے کس طرح سے کام کیا کیا ہر ٹیمٹر کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے سوفی کا کچھ اور طریقہ ہے میں نے وہاں کو سکھایا تھا ٹورگارڈ کے اپلیکیشن میں وہاں نے سوفی اپلیمیٹ کیا تھا سوفی وہاں ڈیفرنٹ طریقہ ہے اس میں ایک سی ایس ایس کی گلاس ہم کال کر لیتے ہیں دینا چاہتا ہوں لیکن گلاس میں ایسا نہیں ہوتا گلاس میں کام کرنے کے لئے اب جیسے میں اگر ویو پر چاہتا ہوں تو یہ ہیڈر بھی دینا چاہتا ہوں اور پورشن بھی میں ویو کے لئے دینا چاہتا ہوں تو دن اس صورت میں ہم لوگ کھیا کریں گے اس کا طریقہ کا قرآن کو دکھاتا ہوں اب دیکھیں گے اس کو اہا میں پہلے تو اس کو سب لین پر اوپن کرتا ہوں اب جیسے سب لین پر میں نے اوپن کیا تو میرا یہ بلینک پیج ہے دیکھیں یہ بلینک پیج وہی ہے جو ابھی ہم نے ناکو دکھایا تھا اب دیکھیں سبلائن نے بھی کیا کیا سب کو ریپیٹ کیا ہے سبلائن نے تمام کورٹ جو ہے جو نیو بار کہا رہا ہے وہ سارا سے ریپیٹ کیا ہے لیکن مجھے اس چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا میں تو آنگا باڈی ٹیک کے اندر یعنی باڈی ٹیک کے اندر بلکہ اس نے باڈی ٹیک کے اندر بھی نیو بار پاس کیا ہے اور نیو بار کے بعد جب اس نے یہاں پہ ہیڈر لیا ہے اب دیکھیں یہاں ہیڈر ہمارا کلوز کیا ہے تو یہ تو ہر پیج پہ ریپیٹ کر رہا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے اور آسائٹ پہ آکے آپ کا نیو بار کلوز ہو گیا پھر اس کے بعد یہ ہیڈر سیکشن میں آ رہا ہے تو میں ہیڈر سیکشن میں کورٹ سلیک کروں گا اور میں ہیڈر سیکشن کا جو کورٹ ہے اگر میں ہیڈر دینا چاہتا ہوں اگر میں ہیڈر دینا چاہتے ہیں تو میں ہیڈر سیکشن میں ہیڈر دینا چاہتے ہیں سارا کورٹ میں ریپیٹ کروں گا اور یہاں تک ہیڈر آ گیا پھر اس کے بعد ہیڈر پیج کے اوپر جو کورٹ آ رہا ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے پھر اس کی سی ایس ایس لگی ہوئی ہے میں اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہیڈر کیا کریں گے کہ اپنے ویجل اسٹوڈیو پہ آ کے جیسے فر ایکسیم بل میں میں نے ایرمی کنٹرولر بنایا ہوا ہے تو یہاں میں ایک جیسے فر ایکسیم بل میں ایک میتھر بنا لیتا ہوں کچھ بھی نہ رکھ لیتا ہے جیسے ہم نے کا پبلک ایکشن ریزلٹ اور میں اس کے نام لگن رکھ دیتا ہوں چیز مجھے لگن بھی کرنا ہے یہ کام بھی کرنا ہے لیکن فیلال میں اس سے بھی امپلیمنٹ کروں گا اس کے پر لگن کا قوڈ کروں گا پہ ایکتہ ہو سنے یہاں پیس کے پر آئیے میں ریٹن ویو کر دیتا ہوں میں اسیپ کوئی کوئی ریٹن ویو کر دیتا ہوں ٹھیکے جیسے سنے پیس کے بعد میں اب اس کے اfeitکر میں وہ میں قوڈ کرتا ہوں میں چاہتہوں نے کھلے نے کے لگن کو پیش کھولے اس کے اندر یہ What inЯz پیج کھولے ہم کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے و پیچھے اگر دیتا ہوں اور میں یہاں سے لگن کے لئے رہے ہیں کیریٹ کے لہنے میں ہی اچھے لگن خلیک کر سکے اور اگر لوگن کا لگن کلیمنٹ کرنا ہے تو لوگن کا ٹیمپلیٹ کریں تو فیلیٰ میں کلیر کر لگن کریں اور یہاں سے میں اسے کیا رہتا ہوں ایڈمن اب ہم میں اینٹیریز بنی وی تھی ایڈمن لوگن والی میں ایڈمین لاؤگنٹیٹس لے دیتا ہوں اور ڈیٹا کانٹیکسی کلاس بھی لے دیتا ہے اور یہاں میں لیاؤٹ جو ہے وہ ایڈمین کا پاس کر دیتا ہوں ایڈمین لیاؤٹ کو ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں دیکھیں مجھے بیسے کرنا دی لاؤگن تو میں بیسے الگ سے دوں گا لاؤگن میں اس پر نہیں کرنا تو میں ایک مثال دے رہا ہوں اور اگر میں کریئٹ بھی نہیں کرنا جاتا ہے میں چلے ہم یہاں بھی ایمٹی رکھ لیتا ہوں میں اس کو فیلالا کو سمجھانے کے لئے ایمٹی کر لیتا ہوں اور میں یہاں کوئی کلاس بھی نہیں دیتا ہوں میں کلاس بھی اس میں سے ایموو کر دیتا ہوں دیکھیں اس میں سے بھی اس کو ایموو کر دیتا ہوں میں ایمٹی بنانا چاہتا ہوں اور پھر یہاں پر آکے ایمٹی بنا کے میں اس کو دوبارہ زکرتا ہوں رائٹ کلک کیا اور میں نے کہا ایڈ ویو اور میں اس کو ایمٹ دیکھے یہاں سے میں ایڈمن لیاؤٹ ہی سیلیک کر لیتا ہوں میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں میں سب آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ویو جو بنے گا لاؤگن کا میں چاہتا ہوں لاؤگن کا جو ویو ہے جو یہ پیج بنے گا جہاں پر میں لکھ رہا ہوں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں میں نے کہا ایک مثال ہے ایڈنگ دیتا ہے اور میں نے کہا ہیلو ورڈ تو ہیلو ورڈ میرے رائٹن سائٹ پہ آنا چاہیے لاؤگن بھی لکھا ہوا بھی آنا چاہیے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ لاؤگن سے پہلے میں لاؤگن بھی دینا چاہتا ہوں رائٹن سائٹ پہ تو میں جو میں نے کوٹ کوٹ کیا تھا میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور پیسٹ کرنے کے بعد یوزر پینل ہمارے پاس یہ رہا اور ڈی ایم پی میں پاس ڈی ایم پی کے اندر میں پاس ڈی ایس ایس موجود ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو چینج کرنا پڑے گا مجھے اس سے پہلے میں یہاں پہ ڈی ایس ٹی ایم ل دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ باڈی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ مجھے یہ پارٹ چاہیے تو یہ ہمارا والاکوڈ آ گیا ہے اور یہ جو میں نے ہیلو ورڈو لاؤگن لکھا ہوا ہے یہ بھی ہمارے پاس سیٹ پہ آ رہا ہے ڈی ایم ہمارا یہاں کلوز ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر میں لاؤگن یہاں پارٹ ہو گیا اب اس کے بعد وہاں پہ میں آتا ہوں اور دیکھیں جہاں پہ جو پیرگراف کے بعد ڈی ایم جاں کلوز کیے میں اتنا حصہ یہاں سے اٹھا رہتا ہوں اچھا فوٹر بھی میں وہی دے رہتا ہوں ہیٹر پہ تو میں نے جہاں تین ڈیو کلوز ہو رہی ہے یہ تین ڈیو میں نے کلوز کر دی اور یہاں میں نے اس کو کلوز کر دی تین ڈیو کو ٹھیک ہے جہاں اچھا آپ کیا ہوگا اچھا یہاں میری سی ایس ایس جہاں کال ہوئی بھی ہے اگر تو سی ایس ایس کے لئے ہمیں یہاں پہ ٹی ایم پی کا جو ہے ریفرنس دینا پڑے گا تو میں دیکھتا ہوں جہاں جہاں پہ اگر ہمیں وہ سی ایس ایس کال ہوئی بھی ہے دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ ہے ہمارے پاس ایمیجز آ رہی ہیں اب ایمیجز آئیم جیساں ذکر کہ اس نے ایمیجز کے فولڈر میں آ رہا ہے اور ہمارے پاس جو ایمیجز کی فولڈر ہے وہ ہے ٹی ایم پی کے اندر ایمیجز کا فولڈر ہے تو آپ یہاں پہ اس کی لوکیشن چینج کر دیں امنے کا ٹینٹ سلیش امنے کا ٹی ایم پی اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے سلیش دے دیا دیکھیں جی اور یہی میں اس سر کوپی کر لیتا ہوں بعد میں کئی دینا ہوگا تو وہ ایمپلیمنٹ کر لیں گے اور یہاں پہ بھی ایمیجز پاس ہوئی بھی ہے میں نے اس کو بھی دے دیا اور اسی طریقے سے اس ایمیجز پہ بھی ہم نے پاس کرنا ہے یہاں بھی دے دیا ہم نے اس کو اسیمیج پہ بھی ہے یہاں بھی ہے اسیمیج پہ بھی ہم نے دے دیا اور اس کے لئے اسیمیج کر کے ہم سرچ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز رہنا گئی ہو ہم کانٹرول ایف کر لیتا ہوں میں میں سرچ کر کے سرچ کرتا ہوں تو میں نے جتنی بھی سرچ کر کے سرچ کرتا ہوں تو میں نے جتنی بھی سرچ کرتا ہوں سرچ دے دیئے پر سرچ کرتا ہوں سرچ کرتا ہوں باقی سی ایس ایس تو ہماری ڈیریکلی جو ہے وہ لیٹ کے پیج سے آ رہی ہے اچھا ہم میں اس کو یہاں بھی رن کرتا ہوں دیکھیں رن کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نیو پر لیفٹ انڈ سائیڈ پہ آنا چاہیے اور رائٹ انڈ سائیڈ پہ ہمارا یہ اللہ پیج آنا چاہیے بھی کس ہی ہو گیا نیو پر لیفٹ انڈ سائیڈ پہ آ گیا اور رائٹ انڈ سائیڈ پہ ہمارا یہ ویو آ گیا اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے ویو بناتے ہیں اب جتنے بھی ویوز ہوں گے ہم اس طرح سے یہ اللہ کوڈ ریپیٹ کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اندر پورشن کے اندر ہم اپنے ویو اللہ کوڈ کرتے رہیں گے تو ایسے ویوز بنایا جاتے ہیں اب اس کو لنک اگر دینا چاہتے ہیں فرئیزمال کسی بھی پیج کے ساتھ ایرو پلین کے اندر اگر میں ایڈ کے اوپر اگر اس کو لنک دینا چاہتا ہوں بعد بھی تو اس میں ریمو کر دوں گا میں لوگن کے لگ سے بناوں گا تو اگر میں لنک دینا چاہتا ہوں تو اپنے لی آؤٹ پیج پی آنا ہے جب پہ اپنے نیو بنایا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو ایڈ میں ٹیشکوڈ ہے اس کے بعد پہ ایرو پلین ہے اور ایرو پلین کے اندر ہمارے پاس دیکھیں یہ ایڈ آ رہا ہے اپنے سیمپل جو ہے یہاں پہ جہاں پہ لنک دیا ہے ایش ٹیمل کے پیج کے دیکھیں آپ اس کے جگہ اپنے پیج کے لنک دے دیں ٹھیک ہے نا آپ یہ لنک بھی دے سکتے ہیں اور چاہے تو آپ جو ہے وہ ریزر سائنڈیکس جانا جوز کر کے اور ایکشن ریزر والا لنک بھی دے سکتے ہیں دونوں طریقہ آپ کا موجود ہے یہ اگر دینا چاہیں گے تو پھر آپ کو اس کے لئے لوکیشن دینی پڑے گی اور ہمارے پاس جو پیج اگر ہم کھلنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈمن کے اندر ہے تو اگر میں اس کی لوکیشن اگر یہاں سے اٹھاتا ہوں آپ دیکھیں جیسے ٹیم پہ آ جاتے ہیں اس کی جگہ میں نے جیسے سلیش دے دیا جیسے میں سلیش دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمیں یہاں سے چاہیے ایڈمن کا ایڈمن ایڈمن ہمارے پاس بیسکلی ویوز کے اندر ہے ویوز کے بعد اپنے سلیش لگایا ہے ویوز کے اندر ہمارے پاس ایڈمن کا پیج ہے اور ایڈمن کے اندر ہمارے پاس انڈیکس جہاں میں لگن دینا چاہتا ہوں لگن.csh1 تو یہ ہمارے پاس ایڈ کے اوپر لنک بند گیا اب میں اس کو یہاں بھی رن کر کے دکھاتا ہوں تو اگر میں ایڈمن کے پیجر کھولوں گا تو ہمارے پاس بائی ڈیفولٹ انڈیکس والا آئے گا اب دیکھیں اگر میں سلیش کر کے ایڈمن کھولتا ہوں تو یہ انڈیکس والا کھولپل کرے انڈیکس والے کے اوپر میں نے کوئی لنک نہیں کیا انڈیکس والے کے اوپر نہ نے دیا انڈیکس و لے گا انڈیکس والے کے اوپر میں اسے کیا کوئی لنک نہیںふول کرتا ہے اور ہمارے پاس بات US اور آنے کے بعد تو انڈیکس والے کی اوپر یہاں جا رنگے blockchain جب ایڈ کا بٹن پیج کریں کہ کیا کا بٹن کچھ سکتا کریں میں نے کوئی لنک علا دیا ہوئے دیکھتے ہیں اس کو میں نے ایڈ پر دیا ہے ویوز کے اندر ایڈمن ایڈمن میں لاغن dot csshtml ویوز کے اندر ہمارے پاس ایڈمن ایڈمن کے اندر اچھا بس کیلئے کنٹرولر کے طرح ویو آئے گا تو یہاں پہ یہ طریقہ کام نہیں چل سکے گا ہمیں کنٹرولر کے طرح ویو دینا پڑے گا جیسے ہمارے پاس لیاؤٹ csshtml کے پیج میں ہم جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ کنٹرولر بنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ریزل لگا کے ہم اس کے اندر ڈی ایمل ڈوٹ ایکشن لنک کر کے اور اپنا یہاں پہ جو ہے وہ لنک پاس کرتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ اس کو لنک لے لیں اب اس نے میں یہاں سے اس کو کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ جہاں میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں یہی یوز کرتا ہوں اور لائی کے اندر ہی دیتے ہیں میں وہاں سے لائی لیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ جو لنک بنا ہوا ہے لکھا ہوا چاہیے مجھے اس کے اندر ایڈ اور ایڈ کے اندر مجھے ویو چاہیے لاغ ان کا اور اس کا جو کنٹرولر ہے وہ ہے ایڈ میں ہے ٹھیک ہے جو تو میں اس کو یہاں سے کامنٹ کر دیتا ہوں اس لائن کو ٹھیک ہے جو سی اس اس لگی بھی ہے سی اس اس پہ لگا لیں گے مسلے شنے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ ایڈ ہے اور ایڈ کو کلک کرنے پہ یہاں پہ اس کا پیو اوپن ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہاں پہ بھی لنک پاس کرتے رہیں گے یہاں پہ جو اس کے اندر جو سی اس اس بھی باہر جا رہا ہے تو یہ سی اس اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا آپ سی اس اس کو ایمپلیمنٹ کر دیں گے تو یہ بھی اس طرح سے ایرو بن کے یہاں پہ آگیا جائے گا ایرو کی سی اس اس لگی بھی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹیمپلیمنٹ کرتے ہیں ویوز ہمارے ایسے بنتے ہیں ویوز اس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ جتنے بھی ویوز سب ساتھ سب کو ساتھ ساتھ ایمپلیمنٹ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اس کے بعد پھر لاغن والے کوڈ پہ آتا ہوں تو اس کے جانتے اپنی پریکٹس کنٹی دیں رکھیں تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ